بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقض ہوا جس میں آپ سبی حضرات کے سامنے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم تشریف لات چکے ہیں کچھ ہی دیروں میں انشاءاللہ آپ ان کے تقریر سے فیضاب ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلاة والسلام علی رحمت اللہ العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین وصلاة والسلام علی سید الاولین وصلاة والسلام علی سید الاخرین وصلاة والسلام علی سید الافسحین وصلاة والسلام علی سید الاشجعین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء وصلاة والسلام علی سید الاولیاء وصلاة والسلام علی سید الاتقیاء وصلاة والسلام على سید الاسقی اما بعد فعوذ باللہ النشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتعی الرسول فقد اطاع الله ومن تولا فما ارسلناك عليهم حفيظا ایزا وقال الله تعالی في القرآن الكریم والفرقان الحكیم انما المؤمنون اخوة اخوة فاصلحوا بين اخوائكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحكیم انك لمن المرسلین على صغاط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال اللہ تعالی فاسألوا أهل الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظیم عن نبی هریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ على كل مسلم رواه مسلم وعن نبی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مددہ احدهم ولا نصيفة رواه البخاری ومسلم وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی رواه الترمذی وعن عبداللہ بن مسعود قال وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب كسب الحلال فریضہ فبعد الفریضہ رواه البی هری وعن نبی در قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب في اللہ والبغض في اللہ رواه ابو داوود وقال علیہ الصلاة والسلام تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا القرآن اقواما صدق وعظیم وقما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے شاعر مشرق اللہ ما یقبال مرحوم فرماتے ہیں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاضِ تور ہوتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاضِ تور ہوتا ہے اور محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے محبت ہی سے پائی ہے اپنے بختِ خفتہ کو بیدار قوموں نے کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اصحاب مصطفیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جان اساران رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عاشقان پیغمبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جن کو رب ذل جلال نے آج سے ایک ہزار چار سو باون سال پہلے جنت الفرداؤ اس کا حقدار بنا دیا تھا چودہ سو باون سال پہلے رب ذل جلال نے عرش معلہ سے قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیتیں شریفہ نازل فرمائی اٹھارہ اگست سن چھے سو دس عیسنی تاریخ نزول قرآن قرآن کی سب سے پہلی آیتیں شریفہ کے نزول کی تاریخ اٹھارہ اگست سن چھے سو دس عیسنی ایک ہزار چار سو باون سال پہلے سید الملائکہ جبریل امین عرش معلہ سے جو قرآن نازل ہوا جبریل امین نے اسی قرآن کو سینہ مصطفیٰ پر غارہ ہرہ کی بلندی پہ جا کر کے قونہ ان کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اٹھار پر نازل فرمایا اور پہلی آیتیں شریفہ کے مبارک الفاظ سمعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی اے رسول اے پیغمبر اے میسنجر اے پروفیٹ اے میرے دلار نبی تمام نبیوں کے سردار تمام رسولوں کے رسول حادی برحق صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لئے حادی کامل پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس رب ذلجلال نے اپنی کتاب مقدس کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت شریفہ کی سب سے پہلی آیت شریفہ کا سب سے پہلا لفظ اقراء فرمایا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے آج اسی قرآن کے ماننے والے قرآن مجید سے دور ہیں اسی قرآن کے ماننے والے تعلیم کے میدانوں سے دور ہو گئے اسی قرآن کے ماننے والے باقعدت طور پر آج معاشرے کی اسلام پیغام انسانیت کو پوری طرح سے عام کرنے کا جو ان کو ذمہ دیا گیا تھا اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑنے لگے آقا نامدار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار حضور سجد الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا من خیاریکم احسنوکم اخلاقا اس اخلاق کی پاکیزگی کا مقام اتنا بلندر ہے اور انہیں مجید میں اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق خوش اخلاقی سے پیش آؤ محبت بھائی چارے کے ساتھ پیش آؤ UNO United National Organization 1945 میں بنی قیام امن کے لیے سکون و چین پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ایڈ پرزن جو پاپولیشن پورے ورلڈ میں ساتھ عرب ساٹھ کروڑ انسان قرآن مجید نے لفظ استعمال فرمائے لِلنَّاس الناس لِلنَّاس دنیا کے تمام انسانوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ اور مدینے والے مصطفیٰ نے قرآن کے فرمان پر اپنا بیان جاری فرمایا قرآن مجید کی تعلیم دیتے وَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقَ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر بہتر آدمی وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ بہتر آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس سروت زیادہ بہتر آدمی وہ نہیں جس کے پاس صحت بہت زیادہ بہتر آدمی وہ نہیں جس کی عمارت بہت اوچی بہتر آدمی وہ نہیں جس کے بعد ہاتھی گوڑے کار موجود ہوں اور نہ بہتر وہ ہے جس کے پات پت بیٹے ہو بہتر کون ہے مہدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعیسیٰ میں ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں آج نمازیں ہماری جاری ہیں ما شاء اللہ تلاوتِ قرآن بھی جاری ہے روزہ آپ رکھی لیتے ہیں حج بیت اللہ الحمدلہ آپ کر لیتے ہیں ایک سال میں نے معلوم کتنی مرتبہ فریضہ عمرہ انجام دیتے ہیں لیکن زبان کی چاشنی وہ خوش بیانی وہ خوش خلقی وہ زبان کی نرمی آقا نے فرمایا اولاد آدم کی اکثر خطائیں آدم کی اولادوں کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں پوشیدائیں اسی زبان سے ایک غیر کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں ایک جملہ کہتا ہے رضی تو نکاح کے تعلق سے میں نے نکاح قبول کیا رضی تو میں راضی ہوا قبل تو میں نکاح پڑھانے کے وقت عربی زبان میں اقرار لیتا ہوں دولہ میاں سے بعد میں کہتا ہوں اب اردو میں کہہ دی جی میں نے قبول کیا رضی تو اگر انشاءاللہ کہہ دے گا تو نکاح نہیں ہو پائے گا یہی وہ مقام ہے جہاں انشاءاللہ سے نکاح نہیں ہو پائے گا مفتیان دین ماہرین قرآن شریعت ماہرین قانون شریعت کیا فرماتے ہیں سیغہ استقبال نہیں چاہیے سیغہ ماضی کہی جی قبول کیا میں نے زوجیت میں لیا فلاں کی بیٹی کو اپنی شریعت حیات بنایا present indefinite or ہے present indefinite or present perfect or ہے میں عرض کر دوں آپ سے اس لئے سیغہ ماضی کے ساتھ لفظ ہے اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے چاہا تو قبول کیا یعنی اللہ جب چاہے گا تب ہی تو نکاح ہوگا بے شک لیکن اس کا مطلب تم نے اپنے عزم و ارادے سے باقیدہ طور پر نکاح نہیں چاہا اس لئے مفتیان دین نے صاف طور پر ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ وہاں پر اس کو اس کو سیغہ ماضی کہنا پڑے گا بہوشو حواظ رضی تو میں راضی ہوا ہوں گا نہیں قبیل تو میں نے نکاح قبول کیا میں نے زوجت ہا بے شک بے شک ہم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا جو رسول ہم کو باقیدہ نکاح کا طریقہ بتائے جو رسول پڑوسیوں کی حق بتائے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومین نہیں اللہ کی قسم وہ مومین نہیں اللہ کی قسم وہ مومین نہیں صحابہ اکرام چوک گئے خوفزدہ ہو گئے اے اللہ کے حبیب آپ جس کی شان میں یہ کہہ دیں کہ وہ مومین نہیں اور آپ قسم کھا کے اگر کہہ دیں کہ وہ مومین نہیں تو بتائیے اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک ہے یا رسول اللہ بتا دیجئے کس کے متعلق فرمایا صحابہ اکرام کا ایک مزاج تھا نبی کو سب سے بہلے نبی کہنے والے صحابہ اکرامی ہیں رسول مکرم کو سب سے بہلے رسول ماننے والے صحابہ اکرام محمد آمیر میاں نے گدشتہ سال بھی رابطہ قائم کیا تھا اس جلسے میں شدیک ہونے کے لیے ہم مشغول تھے اس بار کافی عرصہ قبل انہوں نے تاریخ درج کرا دی میں شہر کانتھول میں تھا عصر کی نماز شہر کانتھول میں ادا ہوئی میں ارز کر دوں آپ سے دوران سفر رہبری کرتے رہے برابر تمام ان کے رفاقہ میں ارز کر دوں آپ سے میں ارز کر دوں آپ سے اس کے بعد آپ کی خدمت حاضر ہوا ابھی ٹھیک سوہ گیارہ بجے مجھے معظم نگر کے خطاب میں پہنچنا ہے میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ میرے گھر سے قریب ہے یہ پہلے میں یہاں شرکت کرنی ہے بہرحال اللہ قلعہ آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے ایک کالیج ہے باقاعدہ ایک درسگاہ ہے غالباً ہم نے بہت درسہ قبل متعلق کیا تھا منتاز دارالیتامہ انیس سو آٹھ میں غالباً قیام ہوا تھا انیس سو چودہ سے باقاعدہ پھر اس کی شہرت و مقبلیت تعلیمی میدان میں ایک منفرد طور پر اس کی دینی خدمات سامنے آنے لگی میں ارز کر دوں آپ سے اکثر بیشتر اسکول کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بچوں کے تابناک مستقبل کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسلا بوٹ کے رکنے رکین قانونی اور ملی رہنما ہمارے محسن و کرم فرما عزت محب آلی جناب زفریاب جیلانی صاحب سے اس اسکول کے سلسلے میں اس کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالی اس اسکول کو خوب ترقیات سے ہم کنار فرمائے پڑھنے والے ایک ایک بچے کو مولانا ابو کلام آزاد علیہ الرحمہ کی صفات نصیب فرمائے آمین کہہ دیجئے یہاں زیر تعلیم پڑھنے والے جتنے طلبہ اسٹروڈینٹس ہیں جتنے ودیارتی ہیں ان کو ملک ہندوستان کے سب سے پہلے صدر باوقار صدر ہند that was the first میں عرض کر دوں آپ سے that was the first چیف نیسٹر چیف نیسٹر نہیں بلکہ پریسیڈنٹ آف انڈیا حضرت جناب ڈاکٹر زاکر حسین صاحب والا اللہ کردار نصیب فرما دے ملک و ملت کی خدمت کرنے والا بنا دے جن لوگوں نے جلسے کو سجایا بنایا اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز عرضو پری فرما دیجئے تو علم کی دنیا کی بات نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ اکرام رسول کو سب سے پہلے رسول ماننے والے صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی نبوت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے کون صحابہ اکرام آج افسوس ہوتا ہے جو آپ کا دس سال کا معصوم سا بچہ آپ کی دکان پہ بیٹھنے والا بن گیا تو آپ خوش ہو گئے کہ میرے بیٹے نے میری دکان پہ واقع دا بیٹھ کر کے اور دکان کو سمجھنا شروع کر دیا ہے آپ کے بیس سال کے بیٹے نے شہر لکھنو میں آپ کے بزنس کو لانچ کیا آپ اور خوش ہو گئے مگر آپ کو اس بات پر کوئی صدمہ نہ ہوا کہ آپ کے اس بیس سال کے جوان کو باقاعدہ نماز کے تحیات یاد نہیں ہے آپ کے پچیس سال کے بیٹے کو نماز جنازہ کے فرائض یاد نہیں ہے وہ نماز جنازہ جو ہر روز پڑھنے کا موقع مل جایا کرتا ہے اببہ کا انتقال ہوگا نانا کا انتقال ہوگا امہ کا جنازہ کندے پہ جا سکتا ہے اپنی ہی پیوی کا جنازہ کندے پہ جا سکتا ہے ہمارا جنازہ بھائیوں کے کندوں پہ جا سکتا ہے لیکن ہم نے اس نماز جنازہ کے فرائض نہیں معلوم کیے آج کا نوجوان پانچ سال کا معصوم سا بچہ انٹرنیٹ کھول کر کے اپنا من پسند گیم لگا لیتا ہے پوری پوری رات ملت کے نوجوان پوری پوری رات ملت کے نوجوان انٹرٹینمنٹ کی چیزیں موبائل کی اوپر یہ پکچریں ہیں یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں قوم و ملت کی خدمت کی پرواہ نہیں پیدا کرنے والے والدائیں ان کے مقام و مرتبے سے واقفیت ہونے کا کوئی جذبہ نہیں وہ ماں کے جس کی شان میں مدینے والے اقص اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے جابیر اے جابیر تمہاری والدہ اگر زندہ ہیں تو جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں عرش معلہ کی جنت بعد ملے گی بعد وفاق میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد اگر عمال سالحہ نکل آئے ایمان کامل چلا گیا پڑوسیوں کا حق باقد عدا کرتے اگر اللہ کیا پہنچے نمازوں کی پابندی کرتے کرتے اگر اللہ کیا پہنچے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اگر اللہ کیا پہنچے پڑوسیوں کا حق عدا کرتے کرتے اگر اللہ کیا پہنچے انسانیت کا پیغام دیتے دیتے اگر اللہ کیا پہنچے اور حلال روزی کماتے کماتے اگر اللہ کیا پہنچے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پہتے پہتے اور اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے کرتے اور سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان شریف اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اور کونین کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر درود پہتے پہتے اگر اللہ کیا پہنچے تو اللہ کی ذات کی قسم جنت الفردہ اس کے تمام فرشتے جنت الفردہ اس کے دروازے پر آپ کو استقبال کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی موت نصیب فرمائے ایمانی زندگی نصیب فرمائے انسانوں کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے بیماروں کی خبرگیری نہیں کرتے شادی بیعہ ولیمے میں ایک رسم منالی بغیر لفافے کی نہیں جائیں گے بغیر لفافے کی نہیں جائیں گے لوگوں نے سمجھا یہ لازم ہو گیا شہد واجب ہو گیا فرض عائن ہو گیا سنت ہوگی کوئی مولوی صاحبان بھی ڈاکٹر صاحب بھی انجینئر فلوسفر ماسٹر ٹیچر عالم علماء نمازی غیر نمازی حاجی غیر حاجی حافظ قاری سب لفافہ پیش کر رہے ہیں سب لفافہ پیش کر رہے ہیں سمجھتے دین کا کوئی معاملہ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں فرمائیں گیارہ نکاح فرمائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو باقر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ نکاح ہوئے امیر المومنین خلیفت المسلمین خوسار رسول نبی کے سسر جناب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ نکاح فرمائے و داماد مصطفیٰ عثمان غنی نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نو نکاح فرمائے تھے و داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نو نکاح فرمائے بی فاطمہ نے فرما دیا تھا اے علی اگر میری وفات کے بعد نکاح کرنا چاہے تو میری بڑی باجی زینب مرہومہ میری بڑی آپا زینب مرہومہ کی بیٹی امامہ سے نکاح کر لیجے گا تو جناب حضرت علی نے باقیدہ سیدہ بی بی فاطمت الزہرہ کی اس عارض کے مطابق دوسرا نکاح بعد وفات فاطمہ فاطمہ کی حیات میں جناب علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے خالص ان کے لیے قائدہ تھا ان کے لیے ذابطہ رسول پاک نے بنایا تھا کسی اور صحابی کے لیے معاملہ نہیں تھا ہمیں اور آپ کو حکم ہے فواحدہ ایک شادی کرو ایک شادی کرو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدہ فی لگا دیا فا پس تم ایک ہی نکاح کرو ایک ہی بی بی کا حق ادا نہیں کر پاتے اس کا مہر نہیں ادا کیا اس کے مقام کو نہیں سمجھا خادمہ سمجھ لیا بی بی کو کنیز سمجھ لیا بی بی کو نوکرانی سمجھ لیا بی بی کو رات کے تین بجے دوستوں کی محفل سے اٹھے اور تین بجے رات میں اہلیہ کا اٹھا کے کہہ رہے ہیں گرم چائے بنا دیجئے کونہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بی بی بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف میں سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی کی حدیثیں مسلم میں سات ہزار چار سو پچیس روایات مقدسہ ہیں ایک بھی روایت میں کوئی بتائے کہ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے گہرے سناٹے میں اپنی بی بی امہ بی بی خدیجہ اپنی دوسری بی بی امہ بی بی سعودہ اپنی تیسری بی بی امہ بی بی آئیشہ صدیقہ یا چوتھی بی بی امہ بی بی حفظہ کو رات کے گہرے سناٹے میں اپنے کسی کام کے لیے اٹھایا ہو ایک مثال نہیں ملے گی سب کھا رہے ہیں کل کانپورو میں ایک ماقام پر تھا اتنی پیاری بات کہیں صاحب خانہ نے کوئی نہیں کہتا اپنی بہو کے متعلق سب کھا لیں گے بیٹے کھا لیتے ہیں بیٹیاں کھا لیتی ہیں بہو سب سے آخر میں کھاتی ہے چار بجے سے تین بجے سے وہ کچن میں لگی ہے رات کے بارہ بجے کے بعد جو اس کو فراغت ہوتی ہے جو کچھ بچا کھچا ہوتا وہ کھاتی ہے مزاج بن گیا صاحب خانہ نے کل کہا کہ حضرت شرعی طور پر تو چاہیے یہ کہ ہم پہلے ان بہووں کو کھانا کھلوا دیں ان کو کھانا کھلوا دیں ان بچیوں کو کھانا کھلوا دیں میں نے ارز کیا ماشاءاللہ بہت پیاری بات بہت پیاری بات اقبال کا شعر میں اس کو ایک ترمیم کے ساتھ پڑھتا ہوں تم کی ضمیر کو ہم سے ہم بدل لیتے ہیں تھے تو آبا وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی آج آپ کے بچے کو فلمی ہیرو ہیروینوں کے نام یاد ہیں کرکیٹرز کے نام یاد ہیں میں ارز قد اپنے کسٹمر اپنے خریداروں کے نام یاد ہیں دوست احباب کے نام یاد ہیں مگر مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہیں یہ کیسی مسلمانیہ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ جنتی نواسوں میں سے تین نواسوں کے نام یاد نہیں ہے امت محمدیہ کے نوجوانوں کو نبی کی تین نواسیوں میں سے دو نواسیوں کے نام یاد نہیں ہیں ہماری بہنیں ہماری ماں ہمارے گھروں میں رہنے والی ہیں باقاعدہ ہماری بہنوں کی دیورانیاں اور جٹھانیاں دنیا بھر کی باتیں ساز بہو کی غیبت نند اور بھاوج کی غیبت اور دیور اور جیٹ کی غیبت برائی برائی چل رہی دکان ہو باقاعدہ یا گھر ہو یا کچن ہو یا آنگن ہو لیکن کبھی موقع نہیں ہوتا کہ لاو چوبیس گھنٹے میں کبھی کہو نہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق غور کر لیں آج شاپنگ مال میں بازاروں میں ہمارا شہر لکھنوں تہذیب و عدب کا شہر ہے ہمارا شہر لکھنوں باقاعدہ اپنے اپنے منفرد اخلاق پاکیزہ اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کے حوالے سے جانا جاتا ہے میں عرض کر دوں آپ سے یہاں کی تہذیب یہاں کا مزاج یہاں کی شیری زبانی یہاں کی زبان کی پاکیزگی پوری دنیا میں مشہور ہے میں عرض کر دوں آپ سے آج دیکھئے کس طریقے سے بے پردہ ہو کر کے خرید و فروغ کی جاری ہے میاں صاحب نے پیسے دے دیئے ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میری بیوی چہرہ کھول کر کے جاری ہے چکن کا کرتہ پیجاما لینے کے لئے الودعی جماع ہے اور یہ عید کا موقع یہ بقرید کا موقع ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں میری اہلیہ کیسے گئی ان کو تو گھر بیٹھے باقی دا کرتہ پیجاما مل رہا ہے میں عرض کر دوں آپ سے یہ سب خلاف شریعت کی تہذیب آپ الرجال قوامون قرآن مجید کا اللہ نے پانچوے سے بارے میں اعلان فرمایا تم قوام ہو تم بادشاہ ہو تمہاری بیوی شہزادی ہے تم بادشاہ کی حیث سے رہو تمہاری بیوی شہزادی کی حیث سے رہے میں نے کسی مقاب پر سو خطاب دہلی میں تھا میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں شادی کا تذکرہ پندرہ مقام پر ہے قرآن مجید میں شادی کا تذکرہ پندرہ مقام پر ہے تو اے شادی شدہ مردوں پہلی مرتبہ شادی کے بعد کم سے کم پندرہ مرتبہ تو اپنی بیوی سے آئی لب یو کہی دیجئے قرآن نے آپ کو باقیدہ جو اجازت دی پندرہ مرتبہ ذکر شادی ذکر نکاح پندرہ مرتبہ بیوی کی محبت کا تذکرہ تو پندرہ مرتبہ شریعت اسلام ایک ایسا دین نکاح کی برکتوں سے بیوی کو معشوقہ بنایا جاتا ہے بدنظری سے معشوقہ کوئی نہیں بنتا بے شرمی بے حیائی کی بنیاد پر کوئی محبوب بن نہیں سکتا ہے کوئی کسی کا معشوق بن نہیں سکتا ہے محبوبہ کون ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کی محبوبہ ہیں علماء کرام نے حکم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال 1983 میں ہوا انہوں نے یہی تحریر فرمایا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال 1982 میں ہوا انہوں نے یہی تحریر فرمایا کہ نبی کی محبوبہ کون اما بیوی عائشہ صدیقہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علیہ ندوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1999 میں ہوا ہے عارف باللہ محیس سننہ حضرت مولانا عبرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ باقعدہ میں عرض کردوں جن کا انتقال 2005 میں ہوا قاری سید صدیقہ محمد طباندوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1997 میں ہوا سب نے یہی لکھا کہ نبی کی محبوبہ اما بیوی عائشہ صدیقہ ہے نکاب بیوی کو محبوبہ بناتا ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے نکاب بیوی کو معشوقہ بناتا ہے نکابہ قدب بیوی کو شوہر رفیق ہے بیوی رفیقہ ہے اب سبحان اللہ کہہ دیجئے شوہر رفیق ہے بیوی رفیقہ ہے شوہر حبیب ہے بیوی حبیبہ ہے شوہر شفیق ہے بیوی شفیقہ ہے و شوہر معشوق ہے بیوی معشوقہ ہے شوہر محبوب ہے بی بی محبوبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حیاء کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں عرض کر رہا تھا نبی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب بچوں کو بتائیے نبی کی دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ نبی کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی امی کلسوم نبی کی چوتھی بیٹی کا نام خاتن جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرہ نبی کی تین نواسیاں نبی کی تیسری نواسی کا نام سیدہ بی بی امی کلسوم بنت علی ہے نبی کے نانا کا نام وہب ہے نبی کی نانی کا نام برہ ہے نبی کے نانا آج افسوس یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی بیٹیاں ہماری اور آپ کی بھانجیاں ہماری آپ کی بھتیجیاں موبائل پر سہلیوں سے باتیں کر رہی ہیں دنیا بھر کی اسکول کا سیلے بس ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کورس کا پورا کام کر رہی ہے مگر اگر ان کے دماغ میں نہیں نام ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں نہیں ان کے دماغ میں وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ مکان ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملی وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا وہ نبی کے جن کے صدقے میں والدین ملے وہ نبی جن کے صدقے میں باقعدہ طرف محبت کرنے والی بیوی ملی اور وہ نبی جن کے صدقے میں پیار اور مروت سے بھرے بچے ملے ان نبی کے بچوں کو ان نبی کے گھر والوں کو امت کے نوجوانوں نے بھلا دیا میں ارز کر دوں آپ سے میں ارز کر رہا تھا آپ سے آج متعلانی یہ سڑھی نہیں کتابیں خریدنے کا شاوخ ختم ہو گیا تحقیق کا شاوخ ختم ہو گیا شاوخ میری اقبال نے کہا تھا شاوخ میری لائے میں ہے شاوخ میری لائے میں ہے شاوخ میری نائے میں ہے نغم اے اللہ میرے رگو پے میں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنہ بھی جہنم بھی یہ خوانشی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل بنیاد ہے خاندان بنیاد نہیں ہوتا ہمارا منصب بنیاد نہیں ہے ہماری دولت ہماری صحت ہماری بلند و بالا امارت ہمارے ذرائع ہماری طاقت میں ارز کر دوں اور یہ بنیاد نہیں ہے بنیاد عمل سالح ہے اچھا عمل جو اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے پڑوسی بھوکا سو رہا ہے عید و بقرید بھی اس کو سلام کرنے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی وہ پڑوسی جس کی شان میں آقا نے فرما دیا واللہ لا یومین قسم ہے اللہ کی قسم وہ مومین نہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے قد خواب و خسیرہ وہ تو تباہ و برباد ہو گیا جس کی شان میں اے نبی آپ کہہ دیں اللہ کی قسم وہ مومین نہیں آقا نے کیا فرمایا کس کو بتایا وہ مومین نہیں ایسی بات بتائی جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ عیب وہ کمی وہ کوتا ہی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں صحابہ اکرام میں وہ کمی آہی نہیں سکتی صحابہ اکرام کامل الایمان ہیں صحابہ اکرام آشق قرآن ہیں صحابہ اکرام رسول پاک کے فرمان کے غلام ہیں صحابہ نبی کے دلارے ہیں صحابہ نبی کے پیارے ہیں صحابہ نبی کے خادم ہیں شانِ صحابہ میں سبحان اللہ کہہ دیئے صحابہ نبی کے خادم ہیں صحابہ نبی کے شاگرد ہیں صحابہ نبی کے خلام ہیں صحابہ نبی کے بیٹے ہیں صحابہ نبی کے تابع ہیں صحابہ نبی کے متبع ہیں یہ لوگ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے صحابہ اکرام کا ذکر سن کے اس وقت تک صحابہ اکرام کی باتیں آتی چلی جائیں گی صحابہ رسول پاک کے متبع ہیں صحابہ نبی کے مرید ہیں صحابہ نبی کے رازدار ہیں صحابہ نبی کے غم گسار ہیں صحابہ نبی کے باوقار صحابہ ہیں صحابہ نبی کے خدمت گزار ہیں نبی کے دلارے صحابہ ہیں نبی کے پیارے صحابہ ہیں نبی کی نوت کے گواہ صحابہ ہیں نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ ہیں نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ نبی کی طریقت کے گواہ صحابہ نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ نبی کی امامت کے گواہ صحابہ نبی کی حمد کے گواہ صحابہ نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ نبی کی قوت کے گواہ صحابہ نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ نبی کی جررت کے گواہ صحابہ نبی کی عظیمت کے یہ جب تک آپ لوگ خاموشی توڑیں گے نہیں صحابہ کا ذکر آتا جائے گا یہ کچھ سوچنا تھوڑی پڑتا ہے یہ رٹاوہ تھوڑی ہوتا ہے یہ یاد تھوڑی ہوتا ہے یہ تو موجزات رسول میں سے ایک موجزہ ہے کہ جب جب بھی شان رسول میں ممبر اسلام پہ بائٹ کر کوئی علم اسلام بیان کرے گا الفاظ تو اللہ تعالیٰ عرش معلہ سے اس کو بتاتا جائے گا بتاتا جائے گا اسی صحابہ اکرام کی شان مبی کوئی سوچنا تھوڑی پڑے گا نبی کی امامت کے گواہ صحابہ نبی کی طریقت کے گواہ صحابہ نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ نبی کی ذہانت کے گواہ صحابہ نبی کی طبیعت کے گواہ صحابہ نبی کی عادت کے گواہ صحابہ نبی کی خسلت کے گواہ صحابہ نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ نبی کی مقدس عادت کے گواہ صحابہ نبی کی قوت کے گواہ صحابہ نبی کی شوقت کے گواہ صحابہ نہیں یہ تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں خالی آپ ہی کہہ رہے ہیں نبی کی شوقت کے گواہ صحابہ جب تک محفل کو گلو گلزار نہیں بنا دیتے سبحان اللہ سے ہم موضوع نہیں بدلیں گے نبی کی شوقت کے گواہ صحابہ نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ نبی کی دولت کے گواہ صحابہ نبی کی قوت کے گواہ صحابہ نبی کی آل کے گواہ صحابہ نبی کے حال کے گواہ صحابہ نبی کے مال کے گواہ صحابہ نبی کے خیال کے گواہ صحابہ نبی کے قال کے گواہ صحابہ نبی کے جمال کے گواہ صحابہ نبی کے جلال کے گواہ صحابہ نبی کے خیال کے گواہ صحابہ نبی کے نام کے گواہ صحابہ نبی کے کام میں کمال دکھانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کا کمال آدمی باقعدہ روزہ مصطفیٰ سے چلتا ہے اور علماء کی زبان سے بشکل بیان ظاہر ہوتا ہے یہ نبی کا موجزہ ہے کہ نبی کی شان میں الفاظ سوچنے نہیں پڑیں گے نبی کے نام کے گواہ صحابہ نبی کے کام کے گواہ صحابہ نبی کے نام کے گواہ صحابہ نبی کے کام کے گواہ صحابہ نبی کی شام کے گواہ صحابہ نبی کے مقام کے گواہ صحابہ نبی کے شام کے گواہ صحابہ نبی کے مقام کے گواہ صحابہ نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ نبی کی زبان کے گواہ صحابہ نبی کی آن کے گواہ صحابہ نبی کی شان کے گواہ صحابہ نبی کے بیان کے گواہ صحابہ نبی کے قرآن کے گواہ صحابہ نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ نبی کے مقام کے گواہ صحابہ نبی کی رفتار کے گواہ صحابہ نبی کی گفتار کے گواہ صحابہ نبی کے کردار کے گواہ صحابہ نبی کے قرار کے گواہ صحابہ اور کہہ دیجئے جس قرآن کو اللہ نادل فرمایا اس قرآن کے گواہ صحابہ تو صحابہ بے مثل و بے نظیر ہیں صحابہ کے لئے انشاءاللہ کا لفظ نہیں لگایا تھا کہ انشاءاللہ عمر فاروق اعظم جنتی ہیں دارہ اسلام کے خارج کلمہ پڑھنا لازم انشاءاللہ صیغہ استقبال ہے جس بات کا علم نہیں ہوتا اس کے لئے انشاءاللہ لگا جاتا ہے انشاءاللہ بھی دوسرے مقام بھی خطاب ہوگا ہو سکتا نہ ہو نہ پہنچ پائیں طبیعت خراب ہو جائے بارش ہو جائے جلسہ ملقید جو ہوا وہ منسوخ ہو جائے گاڑی خراب ہو جائے انشاءاللہ اس بات کے لئے لگا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو لیکن صحابہ اکرام کے جنتی ہونے کا علم تو قرآن سے پتہ چل گیا اولائکہم الراشدون یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں اولائکہم الصادقون یہ سب کے سب سچے ہیں اولائکہم المفلحون یہ سب کے سب فلاہِ دارین ہاتھل کر چکے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا میں عرض کر دوں آج کون سا دین ہے جمعیرات میں عرض کر تفسیر قرآن میں لکھا مسلم شریف کی حدیث ہم نے پڑھا جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جمعیرات کو پیدا فرمایا تھا جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا تھا اور محبوب سبحانی نظام مدین اولیاء دہلیوی رحمت اللہ علی ان کے ملفوظ میں ہم نے پڑھا کہ پہلی بارش آسمان سے پہلی بارش اللہ نے جمعیراتی کے دن کی تھی دنیا کا کوئی پروفیسر دنیا کا کوئی لیکچرار کیمبرج یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر انگلینڈ کی یونیورسٹی کا کوئی ہسٹورین بتا نہیں سکتا اس زمین پہ اللہ نے ان درختوں کو ان ہرے بھرے پیڑوں کو کب پیدا کیا ہمارے آقا مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ڈیر ہزار سال پہلے بتا دیا سبحان اللہ کہہ دیا نبی کا علم بے مثال ہے نبی کی نبوت بے مثال ہے نبی کی رسالت بے مثال ہے ابھی شانِ صحابہ میں سبحان اللہ کہہ رہے تھے اب شانِ رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے گا اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں میں عرض کرتوں بس دس ملٹ میں میں آپ سے اجازت لے کے رخصت ہو جاؤں گا نبی کی ذات بے مثال ہے نبی کی صفات بے مثال ہے نبی کی ذات بے مثال نبی کی صفات بے مثال نبی کی ہدایات بے مثال نبی کی نبوت بے مثال نبی کی رسالت بے مثال نبی کی شریعت بے مثال نبی کی طریقت بے مثال نبی کی عبادت بے مثال نبی کی نورانی صورت بے مثال نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال نبی کی حمد بے مثال نبی کی شجاعت بے مثال نبی کی حدیث بے مثال نبی کا اخلاق بے مثال نبی کی تعلیم بے مثال نبی کا کریم اخلاق بے مثال نبی کا مزاج بے مثال نبی کی طبیعت بے مثال نبی کی کتاب بے مثال نبی کا بیان بے مثال نبی کی زبان بے مثال نبی کا اعلان بے مثال نبی کا اعلان بے مثال نبی کا مکان بے مثال نبی کا خاندان بے مثال اور کہہ دیجئے جو امامت میراج کی رات میں ایک ہزار چار سو تالیس سال پہلے فلسطین مقدس میں رسول پاک نے فرمائی تھی ایک لاکھ تیس ہزار ناؤسو ننان نوے انبیاء مرسلین کو جو ہمارے آقا نے نماز پڑھائی تھی نبی کی وہ امامت بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثل رسول کی بے مثل امت بنائے گئے ہم بے مثل کیسے بنیں گے ابھی تو ہم نے اسلامی اخلاق کو سمجھا ہی نہیں ابھی تو ہمارا تعلق سگے بھائی سے اس طرح کا قائم ہی نہیں ہو پایا جیسا قائم ہونا چاہیے عید و بقرید ہم خوش ہیں اپنے بھائیوں کو کوئی خبر گیری نہیں تعلیم کی دنیا میں آئیں میں نے عرض کیا ایک صاحب نے پوچھا تھا یہ بتائی اللہ تعالی نے زمین کس دن پیدا کی اور سوال تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں میں بومبے میں خطاب کر رہا تھا ایک ندوی علی میں دی مولا سیراج ندوی صاحب انہی کی دعوت میں حضر ہوا تھا ان کے سامنے ایک سامنے پوچھا یہ بتائیے سبحان اللہ یہ جو پڑھا جاتا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی میں نے عرض کا جو تیسرے قلبے میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے اس کو تیار ہونے میں تین ہزار سال کا طویل ترین عرصہ گزرا ہے سبحان اللہ کی حوالہ پیش کیا سبحان اللہ پہلی مرتب پہلنے والے جبریل امین آدم علیہ السلام کی پائدائش ہوئی نہیں تھی اور جبریل امین باقیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ پال رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اس کے دو ہزار سال کے بعد آدم علیہ السلام کی پائدائش ہوئی آدم علیہ السلام کو رب دل جلال نے جمعہ والے دن پائدہ کیا کل جمعہ ہے سید الیام ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے کل جمعہ کے دنے رسول پاکس اللہ تعالی علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر کسرت سے درود بھیجنے کا حکم ہے کسرت سے مراد مرانا رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اکسی روغ زیادہ زیادہ کسرت کے ساتھ بھیجو تو اس میں فرمایا زیادہ زیادہ مراد کم سے کم تین ساو بار نبی کی ذات پر درود بھیجا جائے تب جا کے اس حدیث شریف عمل ہوگا تین تصویحات درود بھیجنے کی وعدہ کی جا کل انشاءاللہ تین ساو بار درود بھیجنے پڑھیں گے ذات مصطفیٰ پر صفات مصطفیٰ پر انشاءاللہ میں عرض کر دوں آپ سے نبی کی بارگاہ میں ہر ہفتے امت محمدیہ کے عامال کی خبر پہنچائی جاتی ہے انہا للہ ملائکتا سیحین فی الرب نبی نے فرمایا زمین پر اللہ کے فرشتے چلتے پھرتے ہیں سیحینہ زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں لیپ فرائٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے اور میری امت کا سلام سیحینہ للملائکہ میری امت کا سلام ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں تو دروشیف کسرہ سے پڑھا کیجئے ہو سکے تو قبرشتان جائیے فتاوہ محمودیہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے ان کا انتقال ہوا تھا 1996 میں ساؤت افریقہ کے شہر جوہانیز برگ میں جہاں پر سو انڈیا نے ساؤت افریقہ کو ہرایا ونڈے انٹرنیشن میچ میں ارز کر دوں آپ سے جہاں نیز برگ میں قبر ہے ان کی مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی میں ارز کر دوں آپ سے انہوں نے تحریف فرمایا جمعہ کے دن قبرشتان جانا مستحب اببہ کی قبر کی کوئی خبر نہیں اممہ کی قبر کی کوئی خبر نہیں مستحب ہے حضرت مولانا عبرالحق صاحب رحمت اللہ علی حضرت حردوئی نے فرمایا جس طرح زندگی میں چھے حق ہیں والدہ ان کے ویسے ہی مرنے کے بعد انتقال کے بعد بھی مرہوم والدہ ان کے بیٹوں پر چھے حق ہیں بیٹوں پر اور ان چھے حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ قبرشتان جا کر اکثر ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی جائے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اببہ کا انتقال بارہ سال پہلے ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ والدہ کا انتقال پہلے ہوا ہے شریعت میں مطلق لفظ استعمال ہوا ہے کہ والدین کی والدین کی قبروں کے آثار مٹ گئے ہو جگہ کا نام و نشان مٹ گیا ہو آپ کو قبرشتان جانے کا حکم دیا گیا تاکہ وہاں جا کر آپ کو اپنی بھی موت یاد آ جائے رفتہ رفتہ ہم اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ عید و بقرید کے موقع پر بھیر بھار جو نظر آتی ہے اللہ میں غزالی رحمت اللہ علی جن کا انتقال ہوا تھا گیارہ سو گیارہ عیسم میں مشہور معروف کتاب ہے احیاء العلوم وہ تحریر فرماتے ہیں اے اے اپنی موت سے خافل لوگوں جن بازاروں سے تم اپنے لئے عید کا جوڑا خرید رہے ہو جن بازاروں سے تم اپنی بی بی کو خوش کرنے کے لئے عید کا مہنگے سے مہنگا جوڑا خرید رہے ہو انہی بازاروں میں تمہارے کفن بھی بک رہے ہیں انہی بازاروں میں تمہارے کفن بھی بک رہے ہیں لمحہ لمحہ ہم اور آپ اپنی موت کے قریب آ رہے ہیں لمحہ لمحہ یہ جو وقت گزرا اتنا وقت میرا جنازہ اور قریب آ گیا کفن پہننے کا وقت اور قریب آ گیا لمحہ لمحہ ایک دن میں چودہ سو چالیس منٹ ایک دن میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ 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 ہم لوگ اپنی موت کے قریب آ رہے ہیں اس کی تیاری کریں معافی مانگیں پروسیوں سے معافی مانگیں چچا بابا سے معافی مانگ لیں اہلیہ کی شان میں گستاخلی کی اگر اس کا دل دکھایا اپنی بی بی سے معافی مانگ لیں شریعت میں اسلام میں معافی کا بڑا اچا مقام ہے فعفو واسفحو نبی کو رب دل جلال نے حکم دے دیا اے نبی اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ آپ کی باقاعدہ آپ کی شان کریمی کے مطابق ہو جائے گا نبی نے معاف فرما دیا جن لوگوں نے رسول پاک کا کھانا نماز نہیں پڑھنے دی تھی اور جن لوگوں نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا نبی کو اور اصحاب مصطفیٰ کو ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیسے معاف فرما دیا لا تصریبہ علیکم اللہ یاہم جاؤ جاؤ تم سب کے لیے معافی تم سب کے لیے معافی تو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے بہادر کون بہادر وہ نہیں جو انتقام لے لے بہادر وہ نہیں جو بدلہ لے لے آقا نے فرمایا بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے بعد معاف کر دیں نظر انداز کر دیں سکس صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اوسینی اے نبی اے اللہ کے نبی مجھے وسیعت کر دیجئے کچھ وسیعت کر دیجئے آقا نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کیجئے گا غصہ مت کیجئے گا میں عرض کا دعا چھو کیا فرمایا غصہ نہ کیجئے گا پھر پوچھا مرارا کئی مرتب پوچھا فرددہ مرارا یہی بات پھر یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ وسیعت فرما دیجئے آقا نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیجئے گا پھر پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کوئی وسیعت فرمائیے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیجئے گا نبی کو خبر دے دی تھی جبریل امین نے کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے یہ محلے میں بہت غصہ کرتے ہیں اپنے گھر میں بہت غصہ کرتے ہیں خاندان میں بہت غصہ کرتے ہیں جبریل امین نے خبر دی ادھر وہ ساتھ تشریف لائے بار گئے رسول میں کہنے لگے او سینی یا رسول اللہ ہم کو کچھ وسیعت کر دیجئے ادھر جبریل امین نے خبر دی اہلہ کے رسول بہت غصے والے ہیں بہت تیش آتا ہے بہت جلدی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں آقا نے فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیجئے گا نبی کی نصیحتیں بڑے مختصر سی اتنی بڑی بات کہہ دی ہفتے جمعہ جمعہ کو سردار بنا دیا تمام ہفتے کے دنوں کو سردار بنا دیا ایک لفظ سنتوں سے قریب آئیے ٹوپی لگا کے کھانا کھائیے بیت الخلا جائیے ٹوائلٹ جائیے ٹوپی لگا کر کے جائیے نماز پڑھئے ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھئے بغیر ٹوپی کے اس وقت درست ہوگا جب آپ سفر میں ہوں حضر میں ہوں آفس میں ہوں اور وہاں کوئی شکل نہ ہو باقیدہ سر ڈھکنے کی تو وہ ایک مجبوری عذر عذر شرائی کی بنا پر شریعت قانون بدل لیتی ہے یہاں رہیں گے آپ چار رکعت نماز آپ کو ممتاز کولیس کے اندر باقیدہ ماہ رمضہ میں خاکسار کی جب حاضری ہوتی ہے اس مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے باقیدہ میں عرض کر دوں آپ سے یہاں آدھا کریں گے تو چار رکعت آپ کو آدھا کرنی پڑے گی لیکن جہاں آپ نے ساڑھے ستتر کلومیٹر کا سفر کیا اٹھالیس میل ساڑھے ستتر کلومیٹر یعنی چار منزل جیسی گزرے آپ فوراں شریعت کا قانون بدلنا اب چار نہ پڑھنا اب چار نہ پڑھنا اندیشہ ہے جانور کا اندیشہ ہے تم سفر میں ہو دو پڑھنا سبحان اللہ کہہ دیئے دو رکعت تم پر فرض ہے تم پر دو رکعت فرض ہے تم اپنے شہر میں تھے تو تمہارے وضو کی مدت چوبیس گھنٹے ایک وضو کی مدت چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اگر کوئی حادثہ نہ پیش آئے چوبیس گھنٹے تک کوئی حادثہ وضو کے ساتھ ریاں نہ خریج ہوئی ہو خون نہ نکلا ہو نین نہ آئی ہو نین نہ آئی ہو اس طرح سے باقاعدہ تو وضو آپ کا چوبیس ایک وضو سے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا درست لیکن جب آپ جائیسی گھر سے باہر نکلے اللہ نے کریمی کی برسات شروع کر دی جائیسی گھر سے باہر نکلے سفر کے لیے نکلے تو شریعت نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا اب تمہارے وضو کی مدت تین دن تک کے پڑھا دی گئی سبحان اللہ کہہ دی تمہارے وضو کی مدت تین دن تک اگر تین دن تک تم کو نیند نہ آئی ہو تین دن تک تم نے پشاپ پخانا نہ کیا ہو تین دن تک ریاہ نہ خارج ہوئی ہو تین دن تک تمہارے بدن سے خون کا قطرہ نہ بہا ہو تو تمہارا وضو صحیح و صالح ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہاں جو ڈول لائیں گے سفر میں کہاں کمہ تلاش کریں گے کہاں ہینڈ پائی برما ڈھونڈیں گے کہاں سامان چھوڑیں گے کس کے حوالے اپنا سامان چھوڑیں گے بھی بچے بھی سفر میں ساتھ ساتھ تم پریشان نہ ہو تمہارا وضو میں تین دن تک قائم رکھوں گا تمہارا وضو میں تین دن تک قائم رکھوں گا تو خالق ہمارا اللہ ہے مالک ہمارا اللہ ہے راضی خالق ہمارا اللہ ہے پانچ وقت کی نماز یہ فرض ہیں ہر صاحب ایمان پر اللہ کے واسطے ولیموں کے اندر کبھی بغیر لفافے کے بھی چلے جائیے برداشت کر لیجئے الزام برداشت کر لیجئے بخیلی کا کنجوسی کا تھوڑا وقتی طور پر یہی تو کہے کہ بڑے بخیل ہیں بڑے کنجوس ہیں آئے اور پھر ہی میں کھا کے چلے گئے تو میاں آپ نے کوئی ہوتل تو کھولا نہیں ہے آپ نے تو سنت رسول کے طور پر ولیمہ کیا ہے آپ نے تو باقیدہ نکاح مسنوعہ کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا ہے آپ کیوں امید کرتے ہیں میں لفافہ لے کر کے آؤں نبی کی بیٹیوں کی شادیوں میں صحابہ اکرام باقیدہ لفافے لے کر کے نہیں آئے نبی کے ولیموں میں صحابہ اکرام لفافے لے کر کے نہیں آئے اور نہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا آج بھی بہت سارے مقامات میں جانتا ہوں جہاں صرف شربت کے پر ولیمہ ہو جاتا ہے میں نے خوشخبری سنائی کہ نبی کا جو ولیمہ اممہ بھی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوا تھا ایک پیالہ دودھ آیا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے اور وہی دودھ تخصیم کر دیا گیا اور فرمایا اممہ عائشہ کے ساتھ جو نبی نے نکاح فرمایا یہ ولیمہ رسول پاک کا من رہا ہے اور یہ دودھ اسی بنیاد پر باقعدہ پلایا جا رہا ہے آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے آج رسول پاک کا ولیمہ ہے ہندوستان میں کوئی ایسا عاشق مصطفیٰ ہندوستان میں کوئی ایسا خلام رسول جو نبی کی سنت کے مطابق شرعی ولیمہ کر کے دکھائے ستر ستر قسم کی چیزیں ہم باقعدہ پکاتے ہیں اس کے باوجود جس کو غیبت کرنی ہوتی غیبت کرتا ہے جس کو مخالفت کرنی ہوتی مخالفت کرتا ہے یہاں تو ایک سے ایک باقعدہ دنیا پڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا کبھی بغیر لفافے کے بھی چلے جائیے سنت رسول کے مطابق باقعدہ چلے جائیے اور کسی اور موقع پہ اس کو تحفہ اور حدیعہ پیش کروا دیئے لفافہ لے کے جائیے وہ شخص جو آئی سی ایو میں پڑا ہے وہ شخص جو ہاسپٹل میں باقعدہ امرجنسی وارڈ میں پڑا ہے ایسا شخص جس کے پات بیٹیاں جس کی پات بیٹیاں ہیں جس کے کنوے میں سات آٹھ بچے ہیں اور سات دن سے جس کو خوش نہ آیا ہو پندرہ دن سے جو کومہ میں پڑا ہو جس کی غریب بیوی جس کی غریب بیوی نے پچھلے ایک ہفتے سے صویرے ناشتے کی چائے نہ پی ہو جس کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو وہاں جائیے آپ مریض کے لیے آپ مریض کے لیے سیو اب اقعدہ امرجنسی وارڈ میں لے کے نہ جائیے جیسی پانچ سا روپے اس بیوی کے پاس آئیں گے یا غریب آدمی کے پاس آئیں گے فوراں وہ اپنے بیمار شوہر کے لیے کوئی انجیکشن مانگوا لے گی کوئی جانچ کروا لے گی کوئی بڑی قیمتی دوہ جو نہیں پہنچ پاری ہے مریض کے بدل میں پیسے کی قلط کی وجہ سے غربت کی وجہ سے آپ کے ایک ہزار روپے آپ کے دو سا روپے آپ باقعدہ ایک سا روپے کا کچھ آئٹم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ منہ لے جائیے کوئی پھن لے کے نہ جا کس کا دل چاہے گا جس کا شوہر آئی سی یو میں پڑا ہے اس کی بیوی کب انار کھائے گی جس کے بچے بھوکے ہیں اس کو کیلہ کب اچھا لگے گا آپ سو ہی روپے لے جائیے مگر اس کے ہاتھ پر رکھوا دیجئے اللہ کی قسم آپ کے ان سا روپے کی بنیاد پر اگر اس مریض کا علاج ہو گیا رب کے جاہو جلال کی قسم ساری زندگی آپ شوہر و بیوی کے درمیان اللہ محبت کو قائم رکھے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام جتنے ہندوستان میں ہمارے ایک عرب 35 کروڑ بھائی ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی انسانیت کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک بنایا سب کی خدمت کریں سب کی مرنساری سب کی خیرخواہی کریں اللہ کو خالق ہم سمجھیں اللہ کو مالک سمجھیں اللہ کی عبادت کریں خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے آج جمعیرات ہے آجی کے دن اللہ تعالی نے جنات کو پیدا فرمایا تھا جن صاحب نے سوال کیا زمین کب پیدا کی گئی تھی میں عرض کر دوں سنیچر کے دن زمین پیدا کی سبحان اللہ کہہ دیجئے بلکہ اللہ کی کبریائی کے اوپر بات آ رہی ہے اللہ کی بڑائی پر بات آئے تو اللہ اکبر کہہ دیجئے گا میں عرض کر دوں مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بات کوئی پروفیسر نہیں بتائے گا he can't tell you now about that topic on this topic he has no any knowledge اس کے بعد اس سلسل میں کوئی knowledge ملے گی نہیں وہ ڈیریک کہہ دے گا that's not my topic that's not my duty that's not my responsibility یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ دو شمعے کے دن کیا پائدہ ہوا اتوار کے دن کیا پائدہ ہوا لیکن مدینے والے رسول نے تو ڈیرہ ہزار سال پہلے امت محمدیہ کو بتا دیا سبحان اللہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے سنیچر کے دن ہفتے کے دن باقائدہ طور پر زمین پائدہ کی میں عرض کر دوں ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پائدہ فرمائی ابھی ایک مقام پر قاری محمد یحیاء صاحب موجود تھے اس خطاب میں میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا میں عرض کر دوں آپ سے آپ لوگ اللہ اکبر پڑھئے وہاں بھی سب اللہ اکبر پہدائے تھے جب میں بتا رہا تھا کہ کون سے دن کیا چیز پائدہ کی گئی میں عرض کر دوں آپ سے باقائدہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پائدہ فرمایا کہیے اللہ اکبر اتوار والے دن اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑوں کو پہدہ فرمایا کہیے اللہ اکبر دو شمبے کے دن پیر کے دن سمار کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان ہرے بھرے درختوں کو پائدہ فرمایا منگل والے دن اللہ رب العالمین نے امہ بی بی حوار رضی اللہ تعالیٰ نے کو پاکی عطا فرمائی اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پائدہ فرمایا جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا جمعیراتی کے دن یعنی آجی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا اور جمعیراتی دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے والد آدم علیہ السلام تمام رسولوں کے والد آدم علیہ السلام تمام پیمبروں کے والد آدم علیہ السلام سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے والے آدم علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے آدم علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ توافع بیت اللہ کرنے والے آدم علی سلام سب سے پہلے دولہ نکاح کرنے والے آدم علی سلام اور سب سے پہلے اس زمین کا سینہ چیر کر کے کھیتی باری کی شروعات کرنے والے اببہ آدم علی سلام کو اللہ نے سبحان اللہ مالک اللہ ہے خالق بھی اللہ 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 کہنا شروع کیجئے مجھے اجازت دیجئے وقت ہو گیا پانچ بیٹ باقی ہیں گیارہ بجنے میں وہ حضرات آ گئے ہیں لینے کے لئے خالق بھی اللہ 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 کہنا شروع کر دیجئے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ اول بھی اللہ ذکرِ الٰہی قرآن کی تلاوت سے جلسے کا آخاز ہوا اور اللہ کے باقیادہ مبارک ناموں کے ساتھ تقریر کا اختتام ہو خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بی اللہ رحیم بی اللہ کریم بی اللہ حلیم بی اللہ رحمان بی اللہ منان بی اللہ حنان بی اللہ دیان بی اللہ غفار بی اللہ ستار بی اللہ قحار بی اللہ محفل کو اللہ اللہ اگر گلو گلزار بنا دیجئے غفار بی اللہ ستار بی اللہ قحار بی اللہ جبار بی اللہ بصیر بی اللہ نصیر بی اللہ خبیر بی اللہ کبیر بی اللہ کبیر بی اللہ جامع بھی اللہ مانع بھی اللہ جامع بھی اللہ مانع بھی اللہ حمید بھی اللہ مجید بھی اللہ حمید بھی اللہ مجید بھی اللہ خلاق بھی اللہ رزاق بھی اللہ خلاق بھی اللہ رزاق بھی اللہ اول بھی اللہ واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ اولا بھی اللہ مولا بھی اللہ اولا بھی اللہ مولا بھی اللہ علی بھی اللہ ولی بھی اللہ اور سب مل کے کہہ دیجئے گیارہ مرتبہ اپنا اپنا گنیا گیارہ مرتبہ اللہ ہی اللہ یہ گیارہ مرتبہ ہوا اللہ تعالیٰ حبیر اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک بس اللہ ہی اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے پانچو وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قاری رضی الدین صدیقی صاحب مدد زلال علی حفظ علی البنات معظم نگر یاسین گنج میں ساڑھے چار سو بچیاں پڑتی ہیں آج مجھے اطلاع دی گئی تین دن سے وہ فہمینہ ہسپٹل میں زیر علاج ہیں اور بہت ساری جسمانی تفتیش ہو رہی ہے جانچ ہو رہی ہے میری آج ان سے بات بھی ہوئی انہوں نے آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ آپ دونوں جلسوں میں اعلان کر دی جگہ ان کی طرف سے سلام قبول کر لیجئے آپ کہیے علیہ و علیکم السلام وہ موجود نہیں ہے جو حقی غائب کا جب سلام آتا ہے سلام غائب جب آتا اس کا جواب خالی و علیکم السلام نہیں بنتا وہ تو و علیکم السلام سامنے والے کو ہو جائے گا یہ تو مجھے آپ جواب دے دیں گے اور کسی خالہ نے خاتون نے اگر بھیجا ہو سلام آپ نے سلام بھیجا ہے باجی نے سلام بھیجا تو کہیے گا غائب کے متعلق اور اکثر بیشتر اس میں غلطی یہ کرتے ہیں چچا کو میرا سلام کہہ دیجئے گا وہ سلام نہیں کیا خالی لفظ سلام کا مامو کو سلام کہہ دیجئے گا میرے بڑے بھئیہ کو سلام کہہ دیجئے گا ارے سلام بھی تو کرو السلام علیہی یہ کہہ دیجئے بھائی دیکھئے میں نے سلام کر لیا آپ کے چچا کو میں نے سلام کر لیا اب یہ امانت ہے آپ جا کے ان سے کہیے کہ جواب دے دیں میں نے سلام کر لیا جیسے میں یہاں سلام کروں السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ جواب دیں گے کی نہیں دیں گے والیکم السلام ورحمت اللہ ونہا قرض یہ قرض آپ کے شانوں پر لدہ رہے گا جواب جب نہیں دیں گے تو ایسی میں نے سلام کر لیا غائب کے لیے السلام علیہی کہاں کیجئے اب اس کے بعد کہیے سنیے میں نے آپ کے چچا کو سلام کر لیا ہے ان سے کہیے گا علیہی و علیکم سلام کہہ دیں تو قاری صاحب نے سلام بھیجا اور کہا ہے کہ ان کے حق میں ان کے حق میں صحت اور شفا کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا کروائیں سائے کو قائم رکھیں بچیاں عالمہ ہو رہی ہیں حافظہ ہو رہی ہیں قاریہ بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ادارے کو بھی قائم رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کالیج کو اسکول کو میرے مولا تا قیام قیامت قائم رکھیں پہانے والے منتظمین حضرات انتظام دیکھنے والے پہنے والے سبی کو اللہ تعالیٰ عزیم نصیب فرمائے ملک ملت کی انسانیت کی معاشرے کی خدمات کا ذریعہ اس ادارے کو بنا دے اللہ تعالیٰ عالمین ہم سب کو پھر سے رحمتوں سے بھرا ماہ رمضہ نصیب فرمائے پھر سے رحمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی اللہ تعالیٰ بخش جو مغفرت فرمائے اسپطالوں میں زیر علاج اسپطالوں میں بھرتی تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحیح شفا نصیب فرمائے تمام بیماروں کو اسپطالوں میں صحتیاب فرما کر ان کے پیروں پر چلا کر ان کو خیریت سے ان کے گھر پہنچا دے حلال روزی نصیب فرمائے جو بھانجیاں بھتیجیاں بیٹیاں ہماری شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ اس جلسے کی برکت سے علماء کرام کی برکتوں سے ہماری ان بیٹیوں بھانجیوں اور بچیوں کے رشتوں کو اپنے مومن اور دیندار اور صالح بندوں سے منصوب فرما دیجئے اور جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نصیب فرمائیے اے اللہ یہ سامعین جو غلامان مصطفیٰ آشقان صحابہ کی حیثے سے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی مریض ہے اور کوئی دوا کھا رہا ہے اے اللہ تعالی اس جلسے کی برکت سے ہمارے ان تمام بھائیوں کو صحت اور شفا نصیب فرما دیجئے اور ان سب کو صحت اور جسمانی طاقت و قوت بھی نصیب فرمائیے عبادت کا شوق نصیب فرمائیے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے انتقال سے پہلے پہلے اپنی بیوی کا مہر اتارنے کی توفیق نصیب فرمائیے ورنہ میدان محشر کے اندر میدان محشر میں اس مہر کا سوال ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ